میں یہاں پہ ایک ایسی بات کروں گا جو ہو سکتا ہے جلسوں میں آپ کو سنائی نہ دے اگر آپ نے عوام کی محبت اور میاں نواز شریف اور شباز شریف کی کمیٹمنٹ اس قوم کے ساتھ اس کو نبانا ہے اور آنے والے الیکشن پہ اس محبت کے اور وفا کے جذبات سے حکومت کے لیے چوتھی بار مینڈیٹ حاصل کرنی ہے تو خدا کے لیے اپنے صفوں میں جو ہے اتحاد پیدا کریں اگر اس وقت پلیز میں بھی یہ ریکارڈنگ بند کر یاد رہا ہے اگر پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں پاکستان کے طول و عرض میں نواز شریف کے ورکر جس میں میں بھی شامل ہوں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مہنگائی اور غربت سے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام جو ہے تنگ آ چکے ہیں پچھلے تین سال کا دور جو ہے وہ قیامت کی طرح ٹوٹ کے پاکستان کے عوام کے سروں پہ گرہا ہے اگر آپ اپنی صفوں میں دڑاڑیں پر نہ کر سکے میں یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں میں صاف الفاظ میں نہیں لیکن آپ لوگ ورکر ہیں مسلم لیگ کے آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں اگر آپ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا نہ کر سکے دڑاڑیں پر نہ کر سکے تو جب انتخابات آئیں گے انتخابات کسی وقت بھی آ سکتے ہیں یہ حکومت اس حکومت کا بسترہ کسی وقت بھی گول ہو سکتا ہے یہ تباہی کا یہ تباہی کا علم بردار یہ تبدیلی کا علم بردار نہیں یہ پاکستان کی تباہی کا علم بردار ہے جو اس وقت ہمارا حکمران ہے اگر آپ نے قائد محترم نواز شریف کی پاپولیرٹی پلیز میر بانی کریں اگر آپ نے نواز شریف کی پاپولیرٹی کا الیکشن کے اوپر اس کو انکیش کرنا ہے اس کی قربانیوں کا عوام سے سلح مانگنا ہے اپنی وفاؤں کا سلح مانگنا ہے آپ اور میں ہم جیسے جو ورک کر رہے ہیں نواز شریف کے ان کا نواز شریف سے جب رشتہ ہے جو اس کو اگر آپ نے نبانا ہے تو میر بانی کریں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں کراچی سے لے کے پشاور تاک پاکستان مسلمی گنون ایک قائد کے پیجے جس کا نام نواز شریف ہے سیسا پلائیوی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائے یہ وقت کی ڈیمانڈ ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اس وقت دن بدن یہ جو کامجابی آپ کو ملی ہے یہ صرف اور صرف آپ کو اس لیے کامجابی ملی کہ الیکشن شفاف تھے اس سے پیزے الیکشن شفاف نہیں ہوئے چاہے وہ ازاد کشمیر تھے یا گلگلت بلدستان کے الیکشن تھے یا وہ زمنی انتخابات تھے سیالکورٹ کے کیوں نہ کامیاب ہوئے یہ وہی عوام تھی جس نے کنٹونمنٹ بورڈ میں بھی ووڈ دیا اس لیے کہ آپ کی ووڈ کی عزت پامال نہیں ہوئی آپ کے ووڈ کا تقدس اوسر کی حرمت پرمال نہیں ہوئی نواز شریف کا ورکر نواز شریف کا محبت کرنے والا شباز شریف کی خدمت کا اطراف کرنے والا پاکستان کے طول و عرض میں اس نے شیر پہ ٹھپا لگایا اور ووڈ کی عزت جو ہے ایک شفاف الیکشن میں بحال ہوئی ترہتر فیصد ووڈ جو ہے وہ موجودہ حکمرانوں کے خلاف پڑا اس ووڈ میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کو آپ اپنے نظم و ضبط سے اپنی پارٹی میں نظم و ضبط سے اتحاد سے اپنی طرف لا سکتے ہیں یہ آپ کا کام ہے یہ ورکروں کا کام ہے لیکن ورکروں سے سب سے زیادہ قیادت کا کام ہے جگڑے ورکروں کے نہیں جگڑے قیادت کے ہیں چاہے وہ شہروں میں ہیں تشریلوں میں ہیں یونین کانسلوں میں ہیں یہ جگڑے ختم ہونے چاہیے دڑاڑیں ختم ہونے چاہیے اتحاد آنا چاہیے وقت دور نہیں ہے آپ کا پھر امتحان لیا جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس انتحان میں کامیاب ہوں گے اتحاد کے ساتھ اور نواز شریف کے ساتھ جو کمیٹمنٹ ہے جو وفا ہے اس کو نبھانے کے لیے میری آپ سے درخواست ہے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ چاہے وہ پنجاب کے شہر ہیں چاہے وہ منسیرہ ہے یا ہزارہ ڈویزن ہے چاہے وہ کے پی ہے سندھ ہے کراچی ہے جہاں بھی ہے آپ دیکھیں گے غور سے دیکھیں اپنے گریبان میں جھانکے دیکھیں آپ کی تمام جگہ پہ آپ کی آپ کی جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے لوکل اس میں لڑائیاں ہیں وقت ہے کہ آپ اتحاد ظاہر کریں اور اتحاد انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اپنی صفوں میں لائیں گے تو فتح آپ کے قدم چھومیں گی اور نواز شریف کا ڈنکہ ایک دفعہ پھر سارے پاکستان میں گھنجے گا بہت بہت بہت